ہمارے چنل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں ان کو رس فیملی پلیننگ والے نہیں دیتے ان کو رس کون دیتا ہے میں دیتا ہوں اور تُو جو بڑا ہو گیا نا جوانی کی دہلی اس پر قدم رکھا تُو نے اور کھا کھا کے اتنا مسٹنڈا ہو گیا تجھے بھی روزی آئی ایم اف والوں نے نہیں دی ہے تجھے کس نے روزی دی ہے میں نے یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پولیسیاں بنائی گی کہ دو بچے یا تین بچے یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے یہ چیف جسٹس جو تجھے پانی نہیں پلا رہا ج پانی پییں گے میں نے بتایا تھا نا وہ چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے پانی ختم تو بچے کیا کرو روکو تو میں نے کہا ریپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے ریپورٹ اس کو کہتے کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے جاتے میں ایک ہی ریپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے یہ تو حالات ہیں اور کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں اور پھر صبح شام مولیوں بیتنز کے ان مولیوں کو آت مولیوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سینس الحمدللہ بولو بھائی مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رس چاہیے کس نوعیت کا رس چاہیے اور کہاں سے چاہیے اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے پتا ہے آپ کو بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے نا اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے بچہ اگر دبلہ ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا وہ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم بچہ اگر سہت مند پیدا ہو نا اس کو دودھ کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی بولو بھائی زیادہ بچے میں جس منلل کی کمی ہوگی نا ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا حنو نا رزقوہم ان کو رزبی حام اور تمہیں رزبی کون دے گا ہم دیں گے لہذا اس نیت سے نہ آپ کو نسل روکنے کی اجازت اور نہ ماں کے پیٹ میں حمل زائیہ کرنے کی اجازت اگر کوئی ایسا کرتا ہے سارا دن بیٹھ کے ناتے پڑھتا رہے ملاج شریف کی محفلے مناتا رہے قوالیہ کرتا رہے تو میرے بھائی اس کا جنت میں جانا بولو نا مجھے پتہ ہیں میرے بیان پر ایک آدمی نے کمٹ سے کہتے ہیں ان کے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اخلاق ہی نہیں ہے اور کیسے کیسے موضوعات کو یہ لوگوں میں جا کے چھڑتے ہیں تو ٹھیک ہے میں بیٹھ کے پھر میٹھی میٹھی آپ سے باتیں کر لیتا ہوں بس سب جنت میں جائیں گے جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا پڑوسیوں سے اب ہماری جو اسکولوں کی اسلامیات ہیں نا پتہ ہے کیا ہے وہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو سچ بولو تو یہ تو عیسائی بھی کہتا ہے پڑوسیوں سے کیا خیال ہے ہندو بھی یہی کہتا ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو عیسائی بھی یہی کہتا ہے سسار ہے تو یہ اسلام بھی کہتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا کیا ہو گیا بھائی اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کہتا ہے اور اس کو جب فالو نہیں کیا جاتا تو بساوقات انسان کو غصہ بھی آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غزب آ جاتا تھا بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان فرماتے ہوئے آپ کے چہرہ ایسا سرخ ہو گیا غزب سے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہماری چاہت ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں تاکہ آپ پر یہ غزب کی کیفیات بولو ختم ہو جائیں تو نسل کو روکا جا رہا ہے بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں میرے پاس کال آتی ہیں خانقاہوں میں منجے ہوئے چلے لگے ہوئے چار مہینے لگے ہوئے حضرت میں پہلے ہی غریب ہوں تیسرا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یار تو تو ایسی بات نہ کرتا اللہ نے تجھے کہہ لیا کمبخت تجھے چھے فٹ کا بنا دیا میں نے چھے فٹ کا بنا دیا اور تیرے چربی اپریشن کرو اتنی نکلے گی تو یہ غربت سے تُو متاثر نہیں ہوا تیری اولاد یہ بس یہی آنکے بریک لگا دوں گا میں اس سے آگے میرے پاس مسائل نہیں ہے کیا کس قدر غصہ آگا اللہ کو مجھے جو غصہ آ رہا ہے نا ان لوگوں پہ اس لیے نہیں کہ میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے آپ کے دو ہو چار ہو آٹھ ہو میرا کیا فرق پڑتا ہے بھائی سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے مجھے غضب اس لیے آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ کو آپ پر کتنا غضب آتا ہوگا اور اللہ کو یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ جو ہے نا باپ بڑا سیٹ تھا بڑا کھلانے پلانے والا اور بڑا ٹھک ٹھا اس نے وہ سیٹ ہے ساری دنیا پتا اس سے بڑا سیٹ دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ دکان میں جتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں تو کوئی بھی کھلو نہ اٹھا لے بلکہ وہ شوروم لے گیا آپ جوان ہو اس نے بولا بیٹا یہ تیرا باپ کا تو تجھے پتا ہے نا کیسا ہے تو بیٹا ایسا کر تو یہاں سے کوئی سی بھی گاڑی پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری آپ نے ایف ایکس پہ جا کے ہاتھ رکھا اببا کہہ رہے یہ کیوں اببا دیکھو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں اور ابھی دو چار ہو سکتا ہے اور بھی ہو جائیں تو ایسا نہ ہو آپ کے سارا بیلنس ہی ختم ہو جائے تو اگر غریب اببا ہوگا تو خوش ہوگا میرا بیٹا کتنا کفائش یار اگر وہ سیٹ عابد جیسا ہوگا کہے گا یار تُو نے تو میری ایسی کی تیسی کر دیا ہاں تُو نے تو میری ناک کٹوا دی معاشرے میں کیا ہو جائے گا دو چار اور ہو گئے تیرے بھائی کیا ہو جائے گا تُو کم بخد یہ تو بتا کہ تُو سیٹ عابد کا بیٹا ہے تجھے میں نے کہا تھا جو گاڑی تجھے شوروم پہ چاہیے ہاتھ رکھ اور تُو رکھشہ اٹھا کے لے آیا اور پھر کم از کم ویسے ہی کہہ دے تا مجھے رکھشہ چلانے کا شوق ہے اببا میں یہ بھی یہ بھی تفریق تو بھی ٹھیک تھا تانہ کس کا دے رہے غربت کا کہ اببا آپ کی جیب سے پیسے کم نہ ہو جائیں تو غیرت مند اور سخی اور مالدار باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو یہی حال فیملی پلیننگ والے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کیا تو یہ زمین میں وسائل بولو بھائی کم ہو جائیں گے حال ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی اللہ نے اور وسائل کس نے رکھے اللہ نے اور تمام انسانوں کو رز دینے کا وعدہ بھی کس نے کیا اللہ نے وَمَا مِن دَعْبَطٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے ذمہ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں سیٹ ہوں بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اُڑا ہو خرش کرو غریبوں پہ میں کھلاؤں گا اور یہ کہہ رہا ہے نانا اپنی اولاد پہ بھی خرش نہ کرو غریب تو دور کی بات اولاد کو بھی کھلایا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے حالانکہ اولاد تو سب سے پہلے ہیں یہ سوچ ہے غیر مسلم کی اور یہی ہمارے لبرل لوگوں کی تب ہی یہ کنجوس در کنجوس در کنجوس اور دولت جمع کر کر کے کر کر کے ہم نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے بزرگوں کے ساتھ خدا کی قسم ہم نے دولت مند علماء بھی دیکھے ہیں غریب بھی دیکھے ہیں مگر نہ غریب کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ غریب ہیں اور نہ دولت مند کے چہرے سے تو لگتا ہے دولت مند ایسے بڑے بڑے دل اتنے میں جب مدرسے میں گیا میرے شیخ و مرشد ان کو کسی نے کوئی حدیعہ لاکے دے دیا بڑی رقم ساری بانٹ دی انہوں نے طلبہ میں اور خود زیرو تو جب ہم کو اتنی بڑی عیدی ملی نا ہم نے کہا اوڑے ٹائٹی دی ہے میں نے کہا یہ کیوں انہوں نے کہا ویسے ہی پھر وہ ہمارے استاذ سے میں نے کہا انہوں نے تو بڑا حدیعہ دے دیا ہم لوگوں کو یہ سب طلبہ کو بار دیا اتنا تو میں نے انہوں کا کہا کہ وہ تو خود اتنے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے اتنی حمد کیوں کی تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرش کر اور عرش والے سے غربت کا خوف بولو بھائی